بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال اطمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سبح آمین آج میں سروبریز کو جو ہے محفوظ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو کہ آپ نے ابھی استعمال کرنا ہے سیف کر کے رکھنا ہے تو ایک دن مہینہ آپ کی یہ چل جائے گی اور رمضان میں آپ نے کھانی ہے یہ اتنی زیادہ ضروری ہے سہت کے لیے کہ یہ چند مہینوں کے لیے آتی ہے اور اس کو ہم محفوظ کرنے کا طریقہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور زیادہ لگے عرصے تک محفوظ کسی چیز کو کرنا بھی نہیں چاہیے تاکہ پھر اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے آپ ابھی اس کو محفوظ کرنے اور رمضان کا پورا مہینہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں بھی اس وقت دو کلو جو ہے وہ سٹوبریز لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے ہی اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں وائٹامین سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اور وائٹامین بی بی فائف بی سکس اور اس طرح یہ جو اس کو کھانے والے جو ہیں یورک ایسٹ کے جو پیشنٹ ہے وہ یہ چیز کھائیں یہ ان کے لیے بھی بہت فائدی مند ہے تو اس میں یہ اسکن بھی بہت اچھی کرتی ہے یہ جو ہے پیاس بھی کم لگاتی ہے جیسے آپ نے رمضان میں پورا مہینہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کے روزے ہیں جب رمضان کے مہینے میں آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو آپ کسی اور چیز کا ملک شیک یا جوس پینے کے بجائے اگر آپ سٹوبریز کا جوس پییں گے تو وہ آپ کی تمام دن کی جو آپ کی کمی ہے جو پیاس کی اس کو بھی دور کرے گی یہ سٹوبریز کیکہ پھر اس کو سیف کرنے کا میں طریقہ بتا دوتی ہوں سٹوبریز لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ سٹوبریز لینے جائیں بزار میں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی سٹوبریز نہیں لینی بڑی بڑی سٹوبریز نہیں لینی کیونکہ وہ ارگینک نہیں ہوتی یہ پودوں سے اگری بھی جو ہوتی ہیں ڈائریکٹلی جیسے کو کہتے ہیں بداؤٹ کیمیکل یا اسپریے یا کچھ بھی جو وہ لگا کے بڑھاتے سبزیوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فروٹس جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے ہوتے جیسے بڑا کننو جو ہے اس کو اگر آپ کھائیں تو اس میں جو ہے وہ وائٹمین سی تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ کہ اس میں جوس کم ہوتا ہے تو وہ چھوٹے کننو میں کتنا جوس ہوتا ہے اسی طرح چھوٹے لہسن میں جو دیسی لہسن ہے اس میں کتنی اس میں وہ ہوتی کہ وہ ارگینک ہے اور بڑا جو لہسن ہے وہ دیسی نہیں ہوتا وہ ایسی بس وہ انہوں نے اگایا با ہوتا ہے بڑھانے کے لیے کہ ہاں بھی ہم نے تو دو جوے ڈالے اتنے موٹے موٹے جوے مجھے تو وہ پسندے اور ہنہا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو سٹوبریز بھی اب جب لینے جائے تو چھوٹی چھوٹی لیجے گا جو ارجنل ہوتی جو ارگینک ہوتی ہیں یہ بہت مشکل سے ملتی ہے لیکن تو یہ ہے کہ اب اس کو کیا کرنا جیسے ہی آپ لے کر آئے کسی بڑے برتن میں اس کو ڈالے اور اس کو پانی میں بڑے اس کے بڑے اپنےifik سے پانی میں نہیں دھویا پورا اس کو بڑے اور زیادہ عرصے کے لیے بھی آپ نے سیپ نہیں کرنا ہی میں بٹا دوں آپ کو کیونکہ زیادہ عرصے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ دو ٹیبل سو میں نے سرکہ شامل کیا ہے اب سرکہ شامل کر کے دو ٹیبل سو ہم نے اس کو بڑے دینا ہے 5-10 منٹ کے لئے اور اس کو ایستہ 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 دھونا ہے اور یہ جو اس کا گرین جو پتے ہیں اس کو ہم نے ریموف کر لینا ہے ابھی تو خیر میں اس کو تھوڑا سا مسل رہی ہوں تاکہ وہ ساف ہو جائے اس کو 5-6 منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں پھر میں ملتی ہوں یہ تقریباً ڈوبے ہوئے ان کو 6 سے 7 منٹ ہوگئے میں نے ابھی سے اس لئے نکال رہی کیونکہ ابھی کتنی دیر تک ہمیں پتے کاٹنے میں لگیں گے اس میں یہ ڈوبی ہی رہیں گے اس وقت تک تو جلدی جلدی نکال لیتے ہیں اس کو اور سرکہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ریل جو کلر ہے نا جو قدرتی جو کلر ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا فریز کرنے سے اور یہ دیکھیں بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بس پتے ہی اتارنے ہیں اس نہ اتار کے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اب نیکس ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے تمام پتے میں نے اتار لیا ہے سٹوگریز کے اور اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اتنے زیادہ پانی اس کو نہیں دھونا تو ایک پانی ہم نے جیسی ڈائریکٹ بازار سے لے کر رہا ہے ایک پانی جو ہم نے سرکے کا ڈال کے بڑے برتن میں ڈال کے اس کو بھگو دیا اس کو اچھی طرح مل مل کے لیکن اس میں بھی ہم نے دو سے تین کھانے کے چمچے سرکا شامل کر کے اب کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح نکالیں اب یہ لاسٹ ہے اس کو اب مید ہونا اس کو ٹھیک ہے اور چلنے میں ڈال دیں آپ اس کو ایکسٹر پانی ایک پانی میں پہلے دیبویا تھا دوسرے پانی میں ہم نے سرکا شامل کر کے پھر اس کو چھنے میں ڈالنا ہے پانی اس کو چھوڑ دے تاکہ جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ تھیلیوں میں ڈال کے روبر بینٹ چڑھا کے پھر ہم اس کو پورا ایک مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ چاہے تو پانچ کلو یا چھے کلو جتنی بھی آپ نے محفوظ کرنی ہے اپنے فیملی کی حساب سے اتنا محفوظ کر لیجئے گا اور سو سو گرام کی چھوڑے وہ آپ نے تھیلیاں بنا لینی ہے جیسے ہی آپ کا دل چاہے تو آپ جوز بنا لیجئے گا یہ دیکھیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرام کی چھوڑے ہم نے تھیلیاں بنا لینی ہے اگر آپ نے ہنڈرڈ سے زیادہ کا جوز بنانا ہے آپ دو تھیلیاں نکال لیجئے گا اسی طرح کر کے نا ہم میابی آپ کو ایک پتاتے ہوں ربر میں چڑھانے کا آپ اس کو کیا کرتے ہیں ربر چڑھاتے ہیں یہ ہو گئی ہیں اس وقت میرے پاس دے نا تھیلی بہت بڑی تھی یہ اس طرح آپ نے دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے یقین کریں سرکے میں کرنے سے کلر اس کا خراب نہیں ہوگا اسی طرح آپ نے سیف کرنے میں تمام کو تھیلیاں میں شامل کر کے ربر بند چڑھا کر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں تمام تھیلیاں میں نے بنا لی ہے اس کو فریزر کرنے کے لیے جا رہی ہوں میں اور پاکی کی میں نے بچا لی تھی اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ جوز بن جاتا ہے فریزر سے نکالا اور تیار لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر وقت آپ کے گھر میں ہوں گی تو انشاءاللہ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اس فروٹ کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور کھانا ہے پیاس کی شدت کو کم کریں اور اسکن کو اچھا کریں وائٹامین سی حاصل کریں اور یورک ایسیڈ والوں کے لیے تو بیسٹ ہے یہ فروٹ تو مجھے اپنی ضرور وہوں میں یاد رکھے گا ہوگے اللہ پیس